مہدین پور سگر میل کے پیرائی ستر کا اُدھگھاٹن میرٹ کے دکشن ویدھایق سومندر تومر سیوال خالصہ ویدھایق جتندر سٹوائیس سہیت ویجندر پرموخ نے چین میں گنہ ڈال کر کیا وہیں اُدھگھاٹن سے پہلے پوجہ پاتھ کر سکوشل پیرائی ستر پورا ہونے کی منوکامنا بھی گئی وہی ویدھایق سومندر تومر نے لوگوں کو سمبوریت کرتے ہوئے کہا کہ کیندر اور پردیش سرکار کسانوں کے ہند کا کام کر رہی ہے سری جو آپ گنہ میل میں آئے ہیں کس معاملے کو لے کر آئے ہیں ہون کیا گیا کس معاملے کو لے کر کیا گیا آج مہدین پور مہدین کی شروع کیلے ہم سبھی کسان بندوں کے بیچے میں اپنے جتے میں جن پرتی نہیں دیئے کسان پرتی نہیں دیئے ان کے ساتھ یہ تو ہمارے سمسکار ہے ہم ان کے ساتھ شروع کریں گے مہدین پور مہدین پور مہدین کی ہوئی ہے اس کے لئے سبخہ میں ہے سبھی کسان بندوں کے ساتھ سومندر تھی ابھی دو دن پہلے کسانوں نے یہاں پر جی ایم کا گہراؤ کیا تھا کس معاملے کو لے کر کیا تھا چلانے کے لئے انہوں نے گہراؤ والا بھی سے تو مجھے جانتاری میں میں لے miy medio hem لیکن یہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تھےworthی لیکن اس سے پہلے ہی کچھ جو پولوسن بورڈ کی طرف سے روک لگی ہوئی تھی اس کا اوڈر آ گیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ گیارے بجے کے قریب یہاں سے ان لوگوں نے سب لوگ کو محسز بھی کر دیا تھے کہ دستاری کو مل سر ہو جائے اکتر پردیش کے مہت جنپد میں سیتلا مادہ مندر میں آنے والی دیو دیپاولی کے تیاری جورو سورو پر ہے جہاں اس مندر میں لاکھوں کی سنکھیا میں سردھاروں اکٹھا ہوتے ہیں یہاں پر ہر ورش کے طرح اس ورش بھی دیو دیپاولی بڑے ہی دھوم دھام سے سیتلا مادہ مندر میں منائی جائے گی جس کی لگ بھگ پوری تیاریہ ہو چکی ہے خبروں میں بات کرتے ہیں اکتر پردیش کے رامپور کے تحصیل پٹوائی کے جہاں پر ہر سال کے بھانتے اس سال بھی جس نے اید ملادن نبی سیو ملک اور تھانا پٹوائی پولیس کی موجودگی میں بڑے ہی دھوم دھام سے منائی گئے سراج پٹوائی میں اید ملادن نے بھی یہ جلوس لکھا لگایا ہے سر اس میں کیا ماملہ ہے جلوس میں کوٹوال صاحب پٹوائی کی طرف سے اچھی وستہ کی تھی گیارہ گاؤں کا جلوس دھایا تھا اور دس سے بارہ ہزار کی بڑے ہی ہوگی جلوس کو سیکسل سمپن کرانے کے لیے الگ لگ جگہ گیارہ پارٹیاں بھیجی گی تھی کوٹوال صاحب اور ہم اس کا خود پر تینیر کر رہے تھے اور سیکٹر میسٹریٹ بھی ہاں موجود تھے جس ہی ہماری پاس تھی سب کو یادیات ورسطہ درست کرتے ہیں جس کو سیکسل سمپن کرانے کے لیے سر کوئی لڑای جھڑا ہے یا سکوش؟ نہیں کوئی سوچنا کوئی حصو نہیں ہے نہیں کوئی نئی پہل ہوئی ہے اور پرم پراغت طریقے سے ہشی خوشی جلوس منا جیا جس طرح سے پہلے سے منا جاتا آ رہا ہے موسکر آپ دیکھ رہے ہیں سری ایم 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 ورکش آگو سبی سمان دھا ہے پہنچے ہیں رامپور کے پٹبائی میں چہاں پر 8 سال کے بھارتی اس سال بھی جس نے اید ملادون نبی کو 8 سال دھون دھام سے منایا جاتا ہے اس سال بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اید ملادون نبی کو کیوں ایسے کیوں مناتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں موسکر یہ کیوں منایا جاتا ہے اس لیے ہم تو مانتے ہی ہیں لیکن جو دوسرے بھی ہیں ہمار ہندو بھائی ہیں وہ بھی ان کو اکتے ہیں سر آج پرشاہ سن کا کیسا ماہورد ہے پرشاہ سن نے ہمارا بہت اچھا ساب دیا سایوگ دیا اور کافی تعداد میں پولیس بھی رہے ہمارے ساتھ میں اور ہمیں ایک ایسی ضغورت محسوس نہیں اس سے پہلے ہم نے خود اپنی ایک ٹیم تیار کر لکھی تھی اور اس ٹیم نے ہماری جماعت مددان مستقبہ کی تھی اس ٹیم نے کوئی ایسا موقع نہیں آنے دیا کہ پولیس کی ہمیں ضغورت ہو ہمارے پورے پروگرام کا سنچالہ نے ہماری ٹیم میں سماتا ہے جیسا کہ بہران نے بتایا کہ بہت اچھا بتایا جس نے عید ملالی کے دفعیوں جیسا کہ بناتے ہیں ہم سال اب یہ ہوگا کہ ہر سال کی باتیں اس تالی بنایا جا رہا ہے دیکھے لئے آج مدلسہ جامعہ اسلامیہ مصبع العلوم تاریخانہ لخناؤں بریسر میں ٹیم لخناؤں بلٹ ڈونیشن کے پرمک قدرت اللہ خان کی جی ایم یو دوبارہ حضرت محمد کا جنم دن پر لگزدان شیور کا ایوزن کیا گیا اس میں ہندو مسلم ایکتہ کا ساتھ سبھی دھرموں کے لوگوں نے لگزدان کیا خبروں میں بات کرتے ہیں رامپور کے سوار کے مارسوی چھیتر کی جہاں آریف کی کرانے کی دکان میں ادھیات کانوں سے شوٹ سرکٹ سے لگیا آگ وہیں کروڑوں کا سامان جلکر لاکھ ہو گیا آگ کا روپ اتنا خدرناک تھا کہ اس کے آس پاس کی دکانوں سے شوٹ سرکٹ سے لگیا آگ دکانوں کو بھی اپنی سپیٹ میں لے لیا جس میں پانچ دکانیں جل کر راک ہو گئی شفی احمد نام ہے آجی رہنگی تاو جی یہ آگ لگی تھی آپ کی دکانوں میں کیا تھی ماملہ دروازیت ہے یا تو بجلی سے لگی یا پھر یہ پتہ نہیں چلتا کسٹری سے لگی اور بجھاتے بجھاتے پھر دوسری دکان پکڑی پھر تیسری پکڑی پھر اور دوسری دکان پکڑی پھر اور دوسری دکان پکڑی پھر کمزم پانچ بیٹے دکانیں جلیں بھی آئی موسیقی موسیقی موسیقی